موسیقی 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 کی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نائب صدر مریم نوال جے جو آئی فی کے سربراہ مولانا فضل رحمان جے یو پی کے عویس نورانی اور دیگر جماعتوں کے قائدین اور رہنماؤں نے شرکت کی پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے شرک ہوئے مولانا فضل رحمان نے چار صفات پر مشتمل چھبیس نقاطی علامیہ پیش کیا پاکستان دیموکریٹک مومنٹ کے نام سے حکومت مخالف علائس تشکیل دے دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل رحمان نے شہباز شریف اور بلاول کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کو دھاندلی کے ذریعے مسلط کیا گیا اس لئے علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ وزیراعظم عمران خانہ صیفہ دے اور ملک میں شفاف اور آزادانہ انتخابات کرا جائیں انیس سو ترہتر کے آئین اور اٹھارویں ترمیم قومی اتحاد کا مظر ہے اس پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اجلاس ملک میں صدارتی نظام کی ارادے کو رد کرتا ہے صبح خود مختاری اور شہری آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اجلاس سیاسی انتقام پر گرفتار سیاسی رانواؤں اور کارکنوں کے فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہے اس کے علاوہ اجلاس گلگر بستستان میں شفاف انتخابات کا بھی مطالبہ کرتا ہے الامیہ کے مطابق اپوزیشن ربر سٹینپ پارلیمر سے کوئی تعاون نہیں کرے گی اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حکومت نے پارلیوان کو مفلوش کر دیا اجلاس نے اٹرود کمیشن کا مطالبہ کیا تباہ حال معیشت ملک کے لئے خطرہ بن چکی ہے مساقہ جمہودیہ پر نظر سانی کی جائے متحدہ اپوزیشن ملک گیر اعتجادی تحریک کا اعلان کرتی ہے اور تحریک میں بکلہ تاجر کسان عوام اور سیور سوسائٹی کو بھی شامل کیا جائے اپوزیشن کے جانب سے جنری دوہزاری قسم میں فیصلہ کن لاک مارچ بھی اعلان کیا گیا اپوزیشن کی مجھدر کا پریس کانفرنس کے دوران اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا اے پی سی میں اتفاق اپوزیشن کے رائے سے فیصلے کیے گئے موجودہ حکومت دھانلی کے ذریعے اقتدار میں آئی سوہ دو سال میں معیشت کا بیڑا خرق کیا گیا حکومت کا مزید قائم رہنا ملکی سلامتی کے لئے خطرہ ہے وزیر اعلیٰ پنچاب عثمان بزدار کہتے ہیں ذاتی بفات کے لئے ایپی سی عوام کے ساتھ سنگید مزاق ہے اپوزیشن کو عوام کے مسائل سے کوئی سرکار نہیں اپوزیشن کا گٹ چوڑ اپنی کرپشن بچانے کے لئے ہے اپوزیشن کا گٹ چوڑ بری طرح فلاپ رہا ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ ایپی سی کے نام پر ملکی مفادات پر ذاتی مفادات کو ترجیح دینا عوام کے ساتھ سنگید مزاق ہے اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کو عوام کے مسائل سے کوئی سرکار نہیں ان اناسر نے اپنے دور میں پاکستان کی تقیقہ سفر کھو دیا ہے اپی سی کے نام پر اپوزیشن کا اکٹ بری طرح فلاپ رہا عثمان بزدار نے کہا کہ بائیس کروڑ عوام نے اپوزیشن کے غیر جمہوری طرز عمل کو مسترد کیا کرپٹ اناسر سن لے قوم بے لاغ اعتصاب کی حامی ہے وزیراعظم عبران خان کرپشن کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اور اپوزیشن لوٹ مارس سے جمع دولت بچانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے وزیر سیہت پنجاب یاسمین راشد کہتی ہے اچھی بات ہے نواز شریف بخیر علاج کے ٹھیک ہو رہے ہیں اگر نواز شریف نے سیاست کرنی ہے تو ملک واپس آئیں میڈیکل ریپورٹس جالی ہے نا میڈیکل بورڈ کو بے وقوف بنائے گا میڈیکل ریپورٹ پر دس دفعہ وضاحت دے چکی ہوں وزیر سیہت دکٹر یاسمین راشد نے مزید کہا کہ نواز شریف میڈیکل ریپورٹس پر بے وقوف بنائے گا میڈیکل ریپورٹس پر دس دفعہ وضاحت دے چکی ہوں وزیر اطلاعات پنجاب کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں نے اگلے چار ماہ کا کرپشن پلان تائے کیا دو ہزار میں بھی اس سے ملتا جلتا پلان آف کرپشن قوم نے دیکھا دو ہزار چھے میں پاکستانی قوم کو ملسا کے جبھوریت کا لولی پاپ دیا گیا دو ہزار آٹھ میں نواز شریف نے اے پی ڈی ایم اتحاد کے فورم سے اپوزیشن کو چونہ لگایا کل آل پاکستان روٹمار ایسوسییشن کی دوارہ جماعتوں نے مل کے ایک علامیہ جاری کیا اور اس میں اگلے چار مہینے کا لائن آف کرپشن بھی پیش کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا لائن آف کرپشن اور لائن آف ایکشن دو ہزار کے اندر بھی بینزد بھوٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب اور ساری اپوزیشن نے مل کے تیہ کیا تھا لیکن جب ہی اپوزیشن ایشن 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 یہ لائن آف ایکشن تیہ کر رہی تھی تو دوسری طرف نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی اور ان کے فرنٹمن فرویز مشرف صاحب کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کر رہے تھے اور پھر اسی پریشن کی استعمال کرتے ہوئے وہ فرویز مشرف کے ساتھ نواز سیدھے کر کے باہر چلے گئے تھے لیکن ان سو قصود کیسوں کے ساتھ اپنے ذاتی بابرشیوں کے ساتھ اپنے ذاتی ملاغنوں کے ساتھ پھر اسی طرح دو ہزار ساتھ کے اندر انہوں نے مساق جمہوریت کیا مساق جمہوریت کی جو شکے تھی اس میں سے ایک شکیہ تھی کہ آج کے بعد یہ جو سیکویٹری جتنے پولیٹیشن اور پارٹی ہیں بسے کوئی بھی کسی فوجی دکٹیٹر آمر اور جرمیل سے رابطہ نہیں کرے گا لیکن یہی مساق جمہوریت سائن کرنے کے بعد محترمہ پریمزید بھٹو سائیوہ نے اس کا پریشن استعمال کرتے ہوئے جلل پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل کی اور پھر اس ڈیل کو کامیابی سے ہم کنار کرتے ہوئے اینلارو حاصل کیا پاکستان آنے کے لئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ آل پاکستان روکمہ رسوسیشن میں آل شریف اور آل زرداری اور مولانا فضل الرحمن صاحب یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لئے یہ اس پریشر کو استعمال کر رہے ہیں اور اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو یہ کل اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم جناب پانچ دن بعد دس دن بعد ہم ریزائن کر رہے ہیں سبلیوں سے بلاوہ زرداری سے سبلی توڑنے کا اعلان کرتے ہیں اور نواز شریف صاحب اور نون لیگ کی ساری قیادت سبلیوں سے ریزائن کرنے کا اعلان کرتے ہیں لیکن انہوں نے نہیں کیا انہوں نے کرنا کیا ہے یہ بھی بنیادی طور پر انہوں نے جو چار مہینے کا ٹائم دیا ہے ان چار مہینوں میں انہوں نے ڈیر کرنے کی کوشش کرنی ہے این آروں حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور جو فیصلے ان کے آنے والے ہیں ان فیصلوں کو جو ان کے جرائم کے خلاف فیصلے ہیں ان کے عدالتوں کے اور لیب کے اس کو روکنے کے حوالے سے انہوں نے یہ ٹیکٹس یوز کرنے ہے تو ایک بات کار کھور کے سننا ہے وزیراعظم پاکستانی Constant خان صاحب نہ کسی کو ایندارو دیں گے نہ کسی کو ڈیل دیں گے نہ کسی کو بھیل دیں گے اور نہ کسی کے دباؤں میں آئیں گے انہوں نے جو کرنا ہے ایک دوسرے کو بیوکو بنایں ایک دوسرے کو استعمال کریں ایک دوسرے کا کردہ استعمال کریں لیکن وزیراعظم پاکستانی Constant خان صاحب ترسے میں کوئی ڈیل ڈیل اور اینڈا رو نہیں ملے گا اب کچھ بات کرتے ہیں انساد پولیو مہم کی تو کراچی میں ساتھ روزہ انساد پولیو مہم کا آخاص ہو گیا کمیشنر کراچی نے ہیلس سنٹر بلدیا میں مہم کا افتتاق کیا کراچی کی آٹھ حساس یوسی میں خصوصی ٹیمیں مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے خیبر پختون خواہ میں پانچ روزہ انساد پولیو مہم کا آخاص کر دیا گیا پینسٹھ لاکھ پینٹیس ہزار سزار بچوں کو قطرے پلانے کا حدف ملوچستان میں چار ہزار انساد پولیو مہم کا آخاص ہو گیا پچیس لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤں کی قطرے پلانے کا حدف ہے لاہور میں بھی اس سادھ پولیو مہم پچی ستمبر تک جاری رہے گی اس سادھ پولیو مہم آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور چار اصوبوں میں چلائی جائے گی مہم میں دو روزہ کیچپ ڈیز ہوں گے کیچپ ڈیز میں رہ جانے والے بچوں کے پولیو ویکسینیشن کی جائے گی پنچاب میں ایک کروڑ نینانوے لاکھ سندھ میں بانوے لاکھ خیبر پختونخواہ مستع ست لاکھ آزاد کشمیر میں چھ لاکھ انہتر ہزار گلگت بلتستان میں دو لاکھ انتالیس ہزار ملوچستان میں ساڑھے چوبیس جبکہ وفاقی دار حکومت اسلامباد میں ساڑھے تین لاکھ بچوں کو پولیو ویکسین پلائے جائے گی اس کے ساتھ ساتھ دانش ابزال نے پولیو مہم کے حوالے سے تمام افسران کو ہدایت جاری کر دی فیصلہ باد میں باندھ سال تکے عمر کے بچوں کو تیرہ لاکھ اکیاسی ہزار ساس سو پچاس بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلائے جائیں گے گجروں مالا میں نو لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلانے کا حدف مقرر کیا گیا پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے علماء کرام قبالی راہنماؤں اور معتبر شخصوں کی بھی مدد لی جا سکتی ہیں اور خانکار ڈوگرہ اور اس کی گرد و نوار میں آج سے پولیو سے بچاؤ کی پانچ روزہ قومی مہم کا آغاز کر دیا گیا مزید اس وقت نمائندہ روز نیوز مہر ازگر خانکار ڈوگرہ کے سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر اجاز خوصہ کے ساتھ موجود ہے جی مہر ازگر کیا کہنا ہے ڈاکٹر اجاز کا ان کو کتنا کارگٹ ملا ہے اس حوال سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل ملک کے دیگر شہروں کی طرح خانکار ڈوگرہ میں بھی پولیو مہم کا آغاز شروع کر دیا ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ پولیو مہم کے انچارج موجود ہے ان سے جانتے ہیں وہ پولیو مہم کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی ساری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام علی سینڈ ڈوگرہ ہے میں یونین کانسل خانکار ڈوگرہ ٹون کمیٹ ٹی میں اپنا میڈیکل منیوٹرنگ افیسر ہوں اور ہماری جو موبائل ٹی میں گھر گھر جا کر وہ تقریباً تیرہ ہیں وہ گھر گھر جا کر کترے پڑھاتی ہیں ہمارے دو کیمپ لگے ہوئے ہیں جو ایک لاری اڈا اپنا خانکار ڈوگرہ کے سردہ آباد روڈ پہ لگا ہوا ہے اور ایک رومنگ ٹیم ہے جو ہاسپٹل کے اندر پھر کر کترے پڑھاتی ہے ہمارا ٹارگٹ انشاءاللہ چھاٹ چھالی ہے انشاءاللہ پورا کریں گے پانچ دن میں اکیس لے کر پچیس تیگر جیت کام جاری رہے گا اور انشاءاللہ ہر بچوں کو ٹاچ کریں گے جو بچہ ایک دن سے لے کر ہے پانچ سال تک ان کو ہم کترے پڑھاتے ہیں جس کے علاوہ ڈاکٹر اجاز صاحب ہمارے ساتھ بجود ہے ان سے بات کر دیا عوض باللہ امن الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو پتا ہے پولیو جو ہے بہت ہی مولک مرض ہے اس سے مکمل طور پر بچوں کو پہج کر دیتی ہے یہ لہذا میری گزارش ہے تمام والدین سے کہ وہ دو کترے پولیو کے اپنے بچوں کو ضرور پلائیں ہماری ٹیمیں تیرہ پر تشکیل دے دی گئی ہیں اور گھر گھر جا کے بچوں کو کترے پلائیں یا ہسپتال میں بھی ہم نے اس کا پورا انتظام کر رکھا ہے لہذا ان پانچ دنوں میں اپنے بچوں کو ضرور کترے پلائیں جی بلکل دکھ ساکھ کا یہی کہنا ہے کہ اپنے بچوں کو دو کترے پولیو کے پلائیں اور عمر بھر کی مزوری سے بچائیں جی اور پجاب بھر کی طرح کروڑ لالیسن میں بھی تحصیل ہیڈکوارٹر ہسٹال میں تین روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد آصف خان سے جی آصف خان آگاہ کیجئے گا جی بلکل کروڑ لالیسن تحصیل ہیڈکوارٹر ہسٹال میں بھی تین روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا پولیو مہم کا بقیدہ آغاز ایم ایس تحصیل ہیڈکوارٹر ہسٹال کروڑ ڈاکٹر محمد آصرم نے کیا پولیو ایک ایسی موزی مرض ہے جو انسان کو زندگی بھر کے لیے پاہج بنا دیتی ہے پولیو سے بچنے کا باہت طریقہ پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پیٹانا ہے ہمارے صدیتوں کو موجود ہیں ناکر محمد آصرم مزید جانتے ہیں کہ پولیو کے حوالے سے کیا عمر کیے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج سے تمام پورے صبح پنجاب میں پولیو سے بچاؤ کے لیے ہم کمپین سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں تمام پانچ سال سے کم عمر کے تمام بچوں کو ہم پولیو کے کترے پلائیں گے اس میں ہماری جو ہیلتھ ورکرز ہیں ہماری ٹیمز ہیں وہ گھر گھر جا کے بچوں کو پولیو کو کترے پلائیں گے میری عوام و ناس سے ادارش ہے کہ کیونکہ پوری دنیا میں صرف ہمارا ملک اور افغانستان دو ملک ایسے ہیں جہاں پولیو جو ہے ختم نہیں ہوا تو یہ ہماری ٹیموں سے برپور تعاون کریں تاکہ ہم جلد سے جلد اس موزی مرسن جات حاصل کریں جیسا کہ آپ نے سنا محمد اسلام کا کہنا ہے کہ اگر عوام کا تعاون اسی طرح جاری رہا تو وہ وقت دور نہیں کہ ہم اس پولیو جاسی موزی مرسن چھٹکارہ حاصل کریں اور خون سفید ہو گیا رحیم یار خان میں بیوہ خاتون کی چھے کنال ارازی پر دیورو نے قبضہ کر لیا تھانہ شیدانی شریف میں درخواست دی لیکن پولیس نے کاروائی نہیں کی اپڈیٹ کر رہے تھانہ رحیم یار خان سے جہاں پہ بیوہ خاتون کی چھے کنال ارازی پر دیورو نے قبضہ کر لیا ہے تھانہ شیدانی شریف میں درخواست دی لیکن پولیس نے کاروائی نہیں کی بیوہ کہتی ہیں کہ تین بچوں کی ماہوں انصاف لینے کیلئے دردر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہوں ملزمان نے مار پیٹ اور دھمکیاں دینا معمول ہی بنا لیا ہے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں رحیم یارخان سے جہاں پہ خون سفید ہو گیا بیوہ خاتون کے چھے کنال ارازی پر دیورو نے قبضہ کر لیا بیوہ شمشات کہتی ہیں تھانا شیدانی شریف میں درخواست دی لیکن پولیس نے کاروائی نہیں کی تین بچوں کی ماہوں انصاف لینے کیلئے دردر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہوں ملزمان نے مار پیٹ اور دھمکیاں دینا معمول بنا لیا ہے اپس اصلا خبر شامل کریں رہیم یارخان پہ جہاں پہ خون سفید ہو گیا بیوہ خاتون کی چھے کنال ارازی پر دیورو نے قبضہ کر لیا بیوہ کہتی ہیں کہ تھانا شیدانی شریف میں درخواست دی لیکن پولیس بھی کوئی کاروائی کرنے سے کاسر نظر آتی ہے تین بچوں کی ماں ہوں لیکن اس کے باوجود انصاف لینے کیلئے در بدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہو گئی ہوں ملزمان نے مار پیٹ اور دھمکیاں دینا معمول بنا لیا غلام عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں رہیم یارخان سے ہمارے نمائندیاں مزید ان سے جانتے ہیں جی غلام عباس کیا ماجرہ یہ کہ رہیم یارخان کے ادھر خون سفید ہو گیا ہے جی بالکل تھانا شیدانی شریف کی حدود بکتی اللہ وقتی کی رہیشی بیوہ شمشاد نامی کی سی کنال اراضی پر دیوروں نے قبضہ کر لیا ہے زبردستی جو ہے اس کی زمین حفظہ لی گئی ہے شمشاد نامی بیوہ خاتون نے مطلقہ تھانا شیدانی شریف میں بھی درخواست دی جائے کہ بیوہ سلیم اور اکبر وغیرہ کے چلاف جو ہے کاروائی کی جائے اور میری زمین جو ہے واپس کرائی جائے لیکن پولیس نے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی جبکہ بیوہ خاتون نے ازام یہ بھی آئیت کیا ہے کہ میرے تیوروں نے جو ہے پولیس کے ساتھ بات کر کے میری کاروائی نکوا دی ہے اور سلیم اکبر جو ہے ابھی تک جو ہے مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور میرا گھر جو ہے وہ خالی کرنا چاہ رہے ہیں اور اس پر بھی جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے شمشاد نامی بوری عورت نے جو ہے بہت شکریہ غلام عباس آقا کرنے کے لئے آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنچاب عثمان بزار کا امن کی عالمی دن پر پیغا پاکستان پر امن ملک اور پاکستانی امن پسند قوم ہیں عوام امن کی اہمیت اور ضرور سے بخوبی آگاہ ہیں پاکستانیوں سے زیادہ کسی اور نے امن کیلئے قربانیاں نہیں دی بھارت کا انتہا پسندانہ رویہ خطے میں امن کیلئے خطرہ ہے مقبضہ کشمیر فلسطین اور دیگر علاقوں میں بسنے والے امن کے مطلاشی ہیں امن کی کوششوں میں پاکستان ہراول دستے کا کردار ادا کرتا رہے گا امن کے عالمی دن پر وزیر اعلیٰ پنچاب عثمان بزار نے اپنے پیغام میں کہا پاکستان ایک پر امن ملکہر پاکستانی امن پسند قوم ہیں پاکستانی قوم سے زیادہ کسی اور نے امن کیلئے قربانیاں نہیں دی پاکستان اور اس کی عوام امن کی اہمیت اور ضروریات سے بخوبی آگاہ ہیں علاقائی اور بین اقوامی امن کی کوششوں میں پاکستان ہراول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے عثمان بزار کا کہنا تھا کہ پاکستان کا آگ سے امن تک کا سفر شہدہ کی قیتی قربانیوں کا مرہون منت ہے شہدہ امن کے اپ آیامبر ہیں جن کی لازوال قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے پاکستان کو انتہا پسندی اور دہشت گردی کی جنگ میں بے پناہ قربانیاں دینے کے بعد امن نصیب ہوا شدت پسند اور انتہا پسند اناثر امن کے لئے مسلسل خطرہ ہیں وزیر اعلیٰ عثمان بزار نے کہا کہ بھارت کا انتہا پسندانہ رویہ خطے میں امن کے لئے خطرہ ہے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں مودی سرکار نے خیر قانونی اقدام کر کے امن کی تمام کوششوں کو ثبوت آس کیا ہے اسد کیسر کہتے ہیں خطے میں امن کے لئے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے عالم برادری کشمیر اور فلسطین کے مسائل پر توجہ دے کشمیر اور فلسطین میں ستر سات سے بربریت جاری ہے کشمیریوں کا منصفانہ حق کے خود ارادیت دینا ہوگا سپیکر قومی اسمبلی کا مزید کہنا تھا مسئلہ کشمیر یو این کراندادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے نوجوانوں کو اخواہ کر کے مسلسل لاپتہ کیا جارہا ہے کشمیریوں کے تحریک آزادی کی حمایت جاری رکھیں گے میں یقین سے کہتا ہوں کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں کیا جائے گا جب تک کشمیر کو ازاد نہیں کیا جائے گا اس وقت تک کشمیر نوجوان مائیں بچے بہنیں اور بورے سب کربانیت دیتے رہیں گی لہذا عالمی داروں لہذا عالم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نہتے کشمیریوں کا مزید امتحان نہ لیں جو گزشتہ تریتر سالوں سے امتحان دے رہے ہیں اور پاس ہو رہے ہیں مزید ان کا امتحان نہ لیا جائے اور ان کو یونو کی قراردادوں کے مطابق ازادی دی جائے اگر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن چاہیے تو اس کیلئے کشمیر مسئلہ کو حل کرنا ہوگا ورنہ بارتی حکومت بارتی قابض پوج اور عالمی داری سننے کہ کشمیر اپنی جانوں کی نظرانے پیش کرتے رہیں گے لیکن وہ نہ دبیں گے نہ جکیں گے معزز خاتین و ادرات کشمیر کی اور پلسطین کی مسئلہ کو واضح کرنے کیلئے ضروری تھا میں ذرا تفسیر سے بات کروں لہٰذا اب آگے بڑھتے ہوئے عرض کروں گا کہ آج یونو کو بنی ہوئی تقریبا پونے صدی ہو چکی ہے کیا اس سارے عرصے میں دنیا میں امن نصیب ہوا جی ہاں کتنا عرصہ امن نصیب ہوا چپیس دن یعنی گزشتہ چیتر چیتر سالوں میں صرف چپیس دنیا میں امن رہا اس کے علاوہ دنیا میں امن نہیں رہا کسی نہیں کسی جگہ اپنا تفریح کسی نہیں کسی جگہ جنگ کسی نہیں کسی جگہ ملدم کی آہو بکا کسی نہیں کسی جگہ ظلم ظالم کا ظلم ہمیں یاد ہوتا دکائی دیتا رہا ہے اب کچھ بات اٹک کی تو اٹک شہر میں بڑی تعداد میں ریری بان اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں ٹی ایم ای عملہ ہمارا سامان لے جاتا ہے اور واپس نہیں کرتا اس موقع پر موجود ہیں اٹک میں ہمارے ریپورٹر تاہر نکاش جی تاہر آگاہ کسی جگہ جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں اٹک شہر میں اور بڑی تعداد میں ریری بان احتجاج کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وزرعظم پاکستان عمران خان غریب مزدور ریری بان کو انصاف فرام کریں اور جو ایم سی کا عمل ہے وہ ہمارے ساتھ زیادی کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں ہمارے سامان لے جاتے ہیں واپس نہیں کرتے ہیں اسی پر بڑی تعداد میں ریری بان احتجاج کر رہے ہیں ان سے پوچھے کہ سوالیں سنکا کیا کہنا ہے بتائیں جی آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں جناب وزرعظم عمران خان صاحب آپ نے بولا تھا کہ ریری بان اور شابڑی والے کے ساتھ کوئی زیادی ظلم نہ کرے ٹھیک ہے بلدیہ اٹک نے اس کا مقصد الٹا کر کے جناب پورے شہر میں ریری والے کو پریشان کرتے ہیں باقی کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے صرف اور صرف ریری بان کو پریشانی ہیں خان صاحب ہمارے اوپر رحم کریں ہمارے بچے پورے میں ڈال ہو گئے ہیں سارے میں ایک ریری لگانے مالوں مجھے ریری لگانے کے علاوہ کچھ کام بھی نہیں آتا سارے یہ بلدیہ والے آتے ہیں ریری جب روڑ کے اوپر لگائی ہوئی ہوتی ہے سودھا ڈھیر کار دیتے ہیں سمان واپس کرتے ہیں سمان واپس نہیں کرتے ہیں ٹائم دیتے ہیں بھگاتے رہتے ہیں دس دن پندر دن ابھی نیجی آٹر نہیں ہوئے ابھی درخواست منظور نہیں ہوئی ہے آپ کا لانا آپ پر سونا کتنے دن سے بے روزگار ہیں آپ لوگ دو مہنے سے تک بے روزگار ہوں میں نے دس دن پہلے سودھا لگیا اور ریری کلٹی کر کے سمان بھی زیادہ ہو گیا اور ریری بھی واپس نہیں کر رہا ہے جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ٹائر اتار لیں گے پھٹا آپ کو دے دیں گے جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس وقت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ فارد چوک میں تجاج کہہ رہے ہیں ریری بانوں کا کہنا ہے کہ وزرازم پاکستان جو ہے وہ نوٹس لیں اور زیل انتظامیہ کو جو رویہ ہے غریب ریری بان مزدوروں کے ساتھ وہ درست کیا جائے جو آئے روز ہمارا سمان لے جاتے ہیں ایم سی املے اٹک ان کے خلاب بھی جو ہے زیل انتظامیہ جو ہے وہ حرکت میں ہے اور نوٹس لیں اور کئی روز سے ہم بے روزگار ہیں تو ہمارا جو معاشی قتل کیا جا رہا ہے وہ سسٹم بند کیا جائے تاکہ ہم دو وقت کی روڈی کم آ سکیں جی جی شکریہ تاہیرہ اور موٹر ویزیادتی کیس لاہور پولیس کے لئے بڑا چیلنج بن گیا مرکزی ملزم عابداب تک قانون کی شکنجے میں نہ آ سکا اپ ڈیٹ کر رہے ہیں موٹر ویزیادتی کیس کی حوالے سے جب لاہور پولیس کے لئے یہ کیس بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے مرکزی ملزم عابداب تک قانون کی شکنجے میں نہ آ سکا موٹر ویزیادتی کیس کے حوالے سے آپ کو مزید اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ موٹر ویزیادتی کیس لاہور پولیس کے لئے بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے مرکزی ملزم عابد اب تک قانون کی شکنجے میں نہ آ سکا ملزم عابد کے لئے تلاش کے لئے پولیس کی ٹیمیں بھیجی گئیں مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے لاہور پولیس کے لیے یہ کیس بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے موٹروے زیادہ جی کیس پولیس کی درجنوں چیموں کا زبانی جمع خرش لیکن کارکرم کی صفر بٹا صفر مرکزی ملزم عابد اپتہ قانون کی گرفت سے باہر آزم باجوہ ہمارے صرف موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں جی آزم باجوہ بتائے گا کہاں پہ پولیس کی کتاہی نظر آتی ہے آپ کو کہ ملزم عابد اپتہ قانون کے شکنجے میں نہیں آیا جی بلکل اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو پولیس کی جدید ٹیکنالوجی اور پولیس کی جو پھتی ہیں وہ بھی کام نہ آسکیں اور آج اس افسوسنا واقعے کا جو ہے وہ تیرون دن ہے لیکن مرکزی ملزم جو عابد ملی ہے وہ ابھی تک پولیس کی گرفت سے جو ہے وہ بلکل باہر ہے پولیس کی جانب سے اس حوالے سے صوبے کے پانچ مقامات پر چھاپا بھی مارا گیا تھا لیکن پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی جو مرکزی ملزم تھا یہ فرار ہو جاتا تھا آزم باجم پر کیا وجہات ہیں کہ ملزم پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو جاتا تھا ہمیں سے جو بلکل اگر اس حوالے سے بات کریں تو ملزم کے جو فرار ہونے کی بہت ساری وجہات سامنے آ رہی ہیں کہ پولیس جیسے ہی کسی بھی مقام پر جہاں پر اطلاع ملتی تھی کہ یہاں پر عابد جو ہے وہ موجود ہے تو پولیس چھاپے کے لیے وہاں پر پہنچتی تھی تو پولیس کی جو ناکس حکمت عملی ہوتی تھی پولیس کا جو طریقے کار ہوتا تھا ملزم کو گرفتار کرنے کے حوالے سے تو وہ پولیس سے پہلے ہی عابد تک پہنچ جاتا تھا تو جس کی وجہ سے ملزم کو جو ہے فرار ہونے میں کامیابی جو ہے وہ مل جاتی تھی دوسری جانب اگر بات کی جائے پولیس کی اجتماعی کوششوں کے حوالے سے تو پولیس ابھی تک جو ہے وہ اس میں شکراندان کے بہت سارے لوگ جائے ہیں سہی آزب آجوہ یہ ایک بہت ہائی پروفائل کیس ہے موٹرو بے زیادتی کیس جس کے پر پوری قوم ہل کے رہ گئے لیکن پولیس کی طرح سے کتاہی کیوں نظر آ رہی ہے جو بالکل اس حوالے سے تو پوری قوم اور اس وقت جو ہے پولیس کے طرف دیکھ رہی ہے کہ پولیس کی انویسیگیشن ہے وہ کہاں تک پہنچ چکی ہے اور پولیس جو ہے آگے انویسیگیشن کیسے کرے گی تو اس حوالے سے جو ہے پوری قوم جو ہے پولیس پہ بھی آس لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کسی کس طرح یہ اس ملزم کو گرفتار کرتی ہے لیکن پولیس ابھی تک جو ہے مرکز ملزم تک کرسائی بلکل حاصل نہیں کر سکی اگر بات کی جائے انویسیگیشن کے حوالے سے تو انویسیگیشن ونگ جو ہے اس کے جو چیئرمن ڈی آئی جی انویسیگیشن شہزادہ سلطان ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ بیان جاری کیا گیا کہ مرکز ملزم جو ہے وہ ابھی تک پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکا لیکن شکری آزم باجوہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے گلگت بلتستان ملک کا پانچ پاس ہوا ہوگا ان کے آرٹیکل ایک اور اکاون میں اہم تبدیلیوں کا فیصلہ کر لیا گیا وزارد قانون کے ذرائع کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان کا صوبہ ہوگا یہ فیصلہ گلگت بلتستان کی عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا اس سلسلے میں آئین کے آرٹیکل ایک اور اکاون میں اہم تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا آئین کے آرٹیکل دو سو ساون اور دو سو اٹھاون میں بھی تبدیلیاں ہوں گی اب سو اسنا خبر شامل کرے وزیر آباد سے جہاپے قرم آباد کی پلاسٹک فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی ہو گئی امارت کی چھت گر گئی مشینری جل کر راکھ ہو گئی چھے گھنٹے بعد آگ پر صرف اسی فیصد کابو پا لیا گیا وزیر آباد میں پلاسٹک فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی کے باعث امارت کی چھت گر گئی آتش زدگی کے باعث امارت کی چھت گر گئی مشینری جل کر راکھ ہو گئی آگ پر اب تقریباً نو گھنٹے کے بعد مکمل طور پر کابو پا لیا گیا ہے ریسکیو ذرائع کے مطابق دھوئے کی وجہ سے دو افراد بے ہوش ہو گئے جنہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا آگ پر کابو پانے کے لیے ریسکیو کی دس گاڑیاں حصہ لے رہی تھی آگ لگنے سے فیکٹری کی دیواریں پھر گئے لاکھ روپے کی مشینری اور خام مال جل کر خاک سر ہو گیا وزیر آباد قرم آباد کی پلاسٹک فیکٹری میں خوفناک آتش ضدگی ہوئی نو گھنٹے بعد آگ پر کابو پا لیا گیا ہے اور وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا کہ بھارت نئی جاریت کا جواز پیش کر کے فالس پلیک آپریشن کر سکتا ہے انہوں نے مزید اس حوالے سے کہا کہ نیو جارک میں مقبودہ کشمیر سے متعلق اسلامی ممالک کی تعاون تنظیم او آئی سی رابطہ گروپ کے ارکان کا اجلاس ہوا جس میں مقبودہ کشمیر میں جاری صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اجلاس میں پاکستان، سعودی عرب اور آزربائیجان کی نمائندوں نے شرکت کی وزیر خارجہ نے اپنی پیغام میں کہا کہ بھارت نئی جاریت کی ساتھ پاکستان کے خلاف بیان بازی تیز کر دی ہے بھارت نئی جاریت کا جواز پیش کر کے فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی اقدامات سے علاقائی امن و سلامتی کو شدید خطرہ ہے اور بھارت مقبودہ کشمیر میں غیر انسانی فوجی محاصرے کو فوری اٹھائے شاہ محمود کوریشن نے کہا کہ بھارت وادی میں مواصلات اور نکلو حرکت کی پابندیاں ختم کرے اور سندھ میں سردیوں کے دوران تین سو ایم ایم سی ڈی ایف گیس کی کمی متوقع ہے مختلف فیلڈ سے سسٹم میں گیس کی کمی محصول ہو رہی ہے ترجمان کے مطابق ایس ایس جی سی کو ڈیر سو ایم ایم سی ڈی ایف کا شارٹ فال ہے گریلو سارفین کو گیس پہنچانا اولین ترجیحات میں شامل ہے ترجمان سوئی سیڈن گیس کمپنی نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز بشمول کے الیکٹرک اپنا متبادل بندوبست کر لیں کے الیکٹرک سمیت تمام سٹیک ہولڈر کو پیش کی اطلاع دی جا چکی ہے ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں سوئی گیس کو تین سو ایم ایم سی ڈی ایف کمی کا سامنا ہے مختلف فیلڈ سے ایس ایس جی سی سسٹم میں گیس کم محصول ہو رہی ہے سوئی سیدرن کے ترجمان کا کہنا تھا کہ گیس فیلڈ سے گیس پریشر میں بھی کمی آئی ہے ایس ایس جی سی کو ڈیر سو ایم ایم سی ڈی ایف ڈی کا شارٹ فال ہے شارٹ فال ہونے سے لائن پیک کی صورتحال متاثر ہوئی ترجمان کے الیکٹک نے کہا کہ شارٹ فال ہونے سے لائن پیک کی صورتحال متاثر ہوئی ہے کہ ریلو سارفین کو گیس پہنچانا اولین ترجیحات میں شامل ہے ایس ایس جی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ باقی گیس فیلڈ سے ملنے والی گیس کی مقدار میں بھی کمی ہو رہی ہے سنجھوڑوں اور زرگون گیس فیلڈ سالانہ مرمت کی وجہ سے مکمل طور پر بند ہے لڑائی جھگڑے کی کیس میں تفتیش طبیل کرنے کے خلاف درخواست چیف جسر لاہور ہائی کورٹ کاسم خان ناکس تفتیش پر برہم اتنے نالائک تفتیشی افسر کبھی نہیں دیکھے مدہی نہیں آئے گا تو پولیس تفتیش مکمل نہیں کرے گی فریقین کے بکلہ کوائند سماعت پر بحض کا حکم بیرونی ملک قید ملازمین کے حوالگی کیس کی سماعت ہوئی جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں تین رکھنی بینچ سماعت کی وفاقی حکومت اور وزارت خارجہ سے ریپورٹ طلب کر لی گئی ہے جبکہ امریکہ برطانیہ سے ملزمان کی حوالگی کے معاہدے سے آگاہ کیا جائے بتایا جائے اب تک برطانیہ امریکہ سے کتنے قیدی واپس لائے گئے سپریم کورٹ نے سماعت خیر مہینہ مدد تک ملتوی کر دی ہے چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ محمد قاسم خان نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے زمینوں پر قبضے میں ملوث ڈی پی اوز اور ایسیچوز کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا لاہور آئی کورٹ نے شہری کی درخواست پر سماعت کی وکیل درخواست گزار نے موقف اپنایا جوید نامی شخص پراپٹی کا کام کرتا ہے ایسیچو حافظہ بات پلوٹ مانگتا ہے پلوٹ نہ دینے پر ایسیچو مجھے حراسہ کر رہا ہے چیف جسٹس قاسم خان نے ریمارکس دی کہ آئی جی پنجاب خود اس معاملے کی انکواری کر کے زمیندانوں کے خلاف کاروائی کریں پولیس شہریوں کو زمینوں پر قبضے شروع کر دے تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا پولیس افتران لڑائی جھگڑو والی زمینوں کو خریدتے ہیں ایسا جو اس نے بھی یہی کام شروع کر دیا حلیم آدھر شیخ نے کہا کہ سندھ کو برباد کرنے والے تحریک چلانے کی باتیں کرتے ہیں انقریب ہم لڑکانا سے تحریک کا آخاز کریں گے بلاول کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ کرپچن کے خاتمے کے لیے ہماری تحریک کے قیادت کریں پاکستان تحریک انصاف کے روکن سندھ اسمبلی حلیم آدھر شیخ نے شیئرمن پیپلز پارڈی بلاول بھٹو زدداری پر تنقید کرتے ہوئے کہا شکریہ بلاول بھٹو صاحب آپ کو سندھ کا خیال آ گیا اور آپ نے سندھ میں تحریک چلانے کا سوچ لیا بلاول بھٹو قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار آپ کی حکومت ہے اور وہ روپے کا بجٹ ہونے کے باوجود سندھ میں ایمبلنس نہیں حلیم آدھر شیخ نے کہا بلاول صاحب آپ کے اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کے لیے آدھا سندھ دوبا ہوا ہے آئیں تحریک چلاتے ہیں دو دن کی بار اس سے کراچی ڈوب گیا سٹیٹ بینک آج دو باکے مونیٹری پولیسی کا اعلان کرے گا گورنر سٹیٹ بینک مونیٹری پولیسی کا اعلان کریں گے مارس سے شرح سود میں 6.25 فیصد کمی ہو چکی سٹیٹ بینک کی موجودہ شرح سود 7 فیصد ہے پاکستان میں اس وقت شرح سود 7 فیصد ہے اور آج کی مونیٹری پولیسی میں آئندہ دو مارک کے لیے شرح سود کا اعلان کیا جائے گا آلوی وبا کرونا وائلز کی باعث اقتصادی سوس روی اور معاشرتی شرح نمو قوم ہونے کے باعث مرتضی بینک کی طرف شرح سود میں مسلسل کمی کی جاتی رہی ہے جنبی دو ہزار بیس میں شرح سود 13.2 فیصد تھی مونیٹری پولیسی کمیٹی نے سترہ مارچ کی اجلاس میں پولیسی ریٹ میں پچھتر بیسس پوائنٹ کی کمی کا فیصلہ کیا تھا جس کے بعد شرح سود 13.25 فیصد سے 12.50 فیصد تک کم ہوئے ایک ہفتے بعد چوبیس مارچ دو ہزار بیس کو ایم پی سی کا ہنگامی اجلاس منقض ہوا تاکہ کرونا وائلز کی بابا کے اقتصادی اثرات کا اثر اور جازہ لیا گیا اجلاس میں شرح سود میں مزیر 1.50 فیصد کی کمی کا فیصلہ کیا گیا جس کے بعد شرح سود 11.50 فیصد تک کم ہو گئے ہیدر آباد کی سبزی مارکٹوں میں ٹیمارٹر کی قیمتیں میں ایک پار پھر اضافہ ہو گیا ٹیمارٹر ایک سو سے ڈیر سو روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب سبزی فروش کا کہنا ہے کسی اندھر میں حالیہ تفانی بارشوں کے باعث ٹیمارٹر کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا جس کے باعث قیمتیں بڑھائیں مزید جانتے ہیں آشک حسین کی رپورٹ میں مہنگائی کا تفانی کے تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہیدر آباد کی سبزی مارکٹوں میں ٹیمارٹر کی قیمتوں کی اونچی اڑان ہے جس کے باعث غریب تب کا بھی شدید پرشان دکھائی دیتا ہے دوسری جانب سبزی فروشوں کا کہنا ہے کہ فصل کو نقصان پہنچنے کے باعث ٹیمارٹر کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے شہر کی سبزی مارکٹوں میں ٹیمارٹر ایک سو روپے سے ڈیڑھ سو روپے فیکلوں تک فروخت کیا جا رہا ہے کیمارٹر ٹیم کے ساتھ آشک حسین روز نیو سیدر آباد سیجی پیو لاہور اور چیف ٹریفک آفیسر کے ہدایت پر شہر کے پانچ مارڈر روڈ پر ٹریفک قوانین کی خلاق برزی پر سیجی ٹریفک پولیس ان ایکشن ہو گئی لائن لین اور سگنل کی خلاق برزی کرنے والوں کے خلاق بھرپور کاروائی ہوگی اس حوال سے مزید جان لیتے ہیں لاہور سے اپنے نمائدے آزم باجوا سیجی آزم باجوا آگاہ کیجئے گا جی بلکل سی سی پیو لاہور اور چیف ٹریفک آفیسر سید احمد آباد کی ہدایت پر شہر بار میں ٹریفک قوانین کی خلاق برزی کرنے والے جو شہری ہیں ان کے خلاق جو کریک ڈون کے حکمات جاری کر دیے گئے ہیں مارل روڈ پر میں اس وقت موجود ہوں یہاں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ سیٹی ٹریفک پولیس کے جو اہل کار ہیں وہ ٹریفک قوانین پر احمد جرامت کروانے کے حوالے سے اپنے فرائز ادا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت ڈی ایٹی ٹریفک مارل روڈ موجود ہے ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح کے حکمات جاری کیے گئے ہیں اور کن کن قوانین کے خلاق برزی پر شہریوں کے خلاق جو ہے وہ کاروئی کرنے کی ہدایہ جاری کی گئی ہیں سیٹی ٹریفک قوانین ہے جن کی خلاق برزی پر کاروئی کرنے کے حکمات جاری ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سیئے سیڈیو صاحب لاہوز جناب سیڈیو صاحب لاہوز کے حدایت پر مارل روڈ میں مارل روڈ ڈکریر گئی تھے جن میں سیڈ لین لائن صاحب لائن بغیر ہیلوٹ اور جو انڈر ایڈ لوگ ریمی کرتے ہیں ان پر یہ جو پہلے بیس دن کو ویرنس کے لیاتے مہم چنائے گی اجیوکش پر مہم چنائے گئی تھی اب بیس دن کے بعد آج سے ان پر عمل درابند شروع ہو گیا کانون کے حوالے سے جو بھی مارل روڈ پر جس میں مارل روڈ جیل روڈ مین ملیوار کلان روڈ پر جو بھی ابھی وائلیشن کرے گا اس پر سکتی سے نکتا جائے گا جس پر میں پانچ میجر وائلیشن ہے لین لین کی وائلیشن ہے اس کے علاوہ سٹاب لین ہے بغیر ہیلمٹ چلانا انڈر ایج اور وان وی کی فق وائلیشن پر زیادہ زیادہ کاروائی کی جائے گی اور بلا تفریق کاروائی کی جائے گی لہذا شہر یہ پھر دماث ہے کوئی بار مارڈ روڈ کے علاوہ بھی انہیں شہر پر جا جا بھی وہ سفر کر رہے ہیں گاڑیوں پر قانون پر تفریق وائلی پر عمل درامر کریں اور اپنے بھی اور دوسروں کی جار بچائیں جی بلکل آپ نے سنا کہ دی ایس پر تفریق کا یہ کہنا ہے کہ آلہ حکام کی ہدایت پر جو ہے شہر کے پانچ جو مارڈ روڈ ہیں جن میں مارڈ روڈ ہے کنال روڈ ہے فروزپر روڈ ہے مین بولیواز روڈ ہے تو ان روڈ کے اوپر جو ہے وہ تفریق قوانین پر سکتی سے عمل درامر کروایا جائے گا اس پر لائن لینز ٹاپ لائن بان بے اور کم عمر جو عمر کے جو ڈرائیبر ہیں ان کو آنک بالکل اجازت نہیں دی جائے گی اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہر ہی جو ہے وہ دیگر جو روڈ ہیں دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر جب وہ سفر کریں تو تفریق قوانین کی جو ہے وہ پاسداری کریں تفریق قوانین پر ہمارے درامر کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ محفوظ بنائیں جی شکریہ آزم باجبہ فازل پورا علاقے بچادہ میں موجودہ پہاڑی سلسلہ کوہ سلمان کے دامن میں موجود درہ اکاس سلمان جس سے ہر سال ہزاروں کی اسے پانی فازل پور کے نشیبی علاقوں کو زریاب کرتا ہے جس سے بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوتے ہیں اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور لوگوں نے حکومت سے کیا مطالبہ کیا ہے جانتے ہیں وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے آسم چودری سے جی آسم آگاہ کیجئے گا ہاں جی بلکل ہم اس وقت موجود ہیں درہ کا سلطان کے دامن میں دو پہاڑوں کے درمیان سے جو آبی گزرگاہ ہوتی ہے اسے درہ کہا جاتا ہے اس درہ سے سلیمان کے پہاڑوں پر اور بلوچستان سے ہونے والی بارشوں کا ہزاروں کی اسے جو سلابی ریلہ ہے وہ گزرتا ہے جو زلہ راجنپور کے نشیبی علاقوں کو متاثر کرتا ہے جس سے نہ صرف لوگوں کی فصلات متاثر ہوتی ہیں کافی مرتبہ لوگ اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دو بیٹھتے ہیں لوگوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنایا جائے جس سے نہ صرف بجلی پیدا ہو سکے گی بلکہ سلاب کی تباہ کاریوں سے بھی بچا جا سکے گا دوسری جانب ڈیفٹری کمیشنر راجنپور کا کہنا ہے کہ میپکو کی جانب سے یہاں پر جو مرونڈ ڈیم کا سروے مکمل ہو چکا ہے بہت جلد اس پر کام شروع ہو جائے گا مرونڈ ڈیم سے نہ صرف بجلی پیدا کی جائے گی بلکہ سلاب کی تباہ کاریوں سے بھی بچا جا سکے گا جی جی شکریہ آسیم دنیا بھر میں کرونا سے نو لاکھ پینسٹ ہزار سے زائد ہلاکتیں ہوئیں بھارت میں حالات بدستور خراب ہیں چوبیس گھنٹ میں ایک ہزار ایک سو پینٹیس اوات ہو چکی امریکہ میں دو سو چورانوے برازل میں تین سو تیس اور میکسیکو میں مزید دو سو پینٹیس ہلاکتیں ہوئیں دنیا میں کرونا سے متاثر دو کروڑ اٹھائیس لاکھ ایکیس ہزار چار سو سترہ افراد سے احتیاب ہوئے اور ایکٹیو کیسز کی جو تعداد ہے میں چورہتر لاکھ بیالیس ہزار ایک سو دو رہ گئی امریکہ کی بات کریں تو امریکہ کرونا وائش سے متاثر ہونے والے ممالک میں پہلے نمبر پر ہے جہاں دو لاکھ چار ہزار افراد کی مجموعی تعداد ستاسی ہزار نو سو دو ہو گئی برازیل میں کرونا سے متاثر ہونے والے ممالک میں برازیل جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے جہاں افراد کی کل تعداد پینٹالیس لاکھ چوالیس ہزار افراد اس سے متاثر ہوئے اور ایک لاکھ چھتیس ہزار آٹھ سو پچانے افراد ہو چکی ہیں روس کرونا وائش سے متاثر ہونے والے ممالک میں پانچ میں نمبر پر ہے جہاں چوبیس ہزار دو سو آٹھ ہم بات ہو چکے ہیں اور کاؤنٹی کرکٹ میں شاہین شافریدی نے دھاک بٹھا دی چار گندوں پر چار کھلاڑی بولڈ انویس رنگس کے چھے وکٹے حاصل کر لی اٹیلین اوپن ٹینلس ویمن سیمی فائنل نمبر ون سیمونہ کے ہاتھ ہو سپینش شریف کو شکست ہو گئی دفاعی چیمپین کیرولینہ نے اپنے ہی ہم وطن کو ہرا دیا روس پہ روایتی فیسٹیوال آتش بازی کا شاندار مظاہرہ دوسری جنگی عظیم کی یاد میں سجنے والے میلے کی رونے کے آج بھی قائم ہیں بھارت میں تاج مہل عوام کے لیے کھول دیا گیا تاج مہل کورونا کے باعث چھے ماہ سے سیاغ کے لیے بند کیا گیا تھا تاج مہل میں روزانہ پانچ ہزار شہریوں کو آنے کی جازت ہوگی سیاغوں کو صرف آن لائن ٹکٹ مہیا کیے جائیں گے ایسا کہنا تھا بھارتی میڈیا کا ملکہ تاج مہل شوہر شاکت حسین رزوی کے ہمراہ منبی سے کراچی شفت ہو گئی انیس سو پینسٹ کی جنگ میں انہوں نے میرے ڈھول سپایا اے وطن کے سجیلے جوانوں اے کتر ہٹانتے نئی وگدے اوہ ماہی چھیل چھبیلہ یہ ہواوں کے مسافر رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو میرا سونہ شہر کسور نہیں سمیت بے شمار ملی نقمے گا کر قوم اور فوج کے جوش و بلولے میں اضافہ کیا انہوں نے مجموعی طور پر دس ہزار سے زائد غزلے اور گیت گئے جن میں ان کا سب سے پہلے گانا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامان بے پناہ ہٹ ہوا جس نے ترنم نور جہان کو کامیابیوں کے نئے سفر پر گامزن کر دیا گلوکارہ نے نہ صرف گلوکاری بلکہ ادھاکاری کے میدان میں بھی اپنا لوحہ منوایا نور جہان نے انیس سو بیالیس میں فلم خاندان میں مرکزی کردار ادا کیا بطور مرکزی ادھاکارہ یہ فلم نور جہان کی اولین فلم تھی جو کامیابی سے ہم کنار ہوئی حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں سب سے بڑے سبل ایز آت ستارہ امتیاز اور تمغہ امتیاز سے نوازا کیا جبکہ انیس سو ستاسی اور دو ہزار دو میں انہیں لائف ٹائم اچیو میں ایوارڈ سے نوازا کیا بریٹن میں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویبسائی روزڈیوز ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے اور دیکھتے رہے روزڈیوز